اور یہ پنجاب سے خبر آ رہی ہے نیا نام آ چکا ہے سکھ جندر رندہوہ ہو سکتے ہیں پنجاب کے مکہ منتری امریکہ سونی کے انکار کے بعد اور وہ سسمن سب پنجاب کانگریس نے تائی کیا ہے سکھ جندر کا نام تو کون ہے سکھ جندر رندہوہ جو ہو سکتے ہیں اگلے مکہ منتری پنجاب کے نام ان کا چل رہا ہے اور یہ نام اب کافی تیزی سے سامنے آ رہا ہے اور پنجاب کانگریس نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے سکجندر رنڈاوہ بادل پریوار کے خلاف ہمیشہ سے آکرامک رہے ہیں آئیے ستیندر سنگھ جوہان ہماری سب وعداتہ کے بعد ستین جوہان ستیندر کیا یہ معنی ہے کہ سکجندر ہی ہوں گے اگلے پنجاب کے مکھی بندری کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا ابھی اس میں بھی کوئی شک شبہ دیکھیں پنجاب کانگریس کی جو یونٹ ہے جو سل سے ہی لگاتار سارے ودائیتوں اور کانگریس کے برش نیتاؤں کی رائش ہماری دے رہی ہے اس نے اپنی طرف سے ایک پروپوزل بنا کر کونیا گانڈی یعنی کی پارٹی آلہ کامان کے پاس بھیج دیا ہے اور پنجاب یونٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ سکجندر سنگھ رنڈھاوہ جن کو سکھی رنڈھاوہ بھی کہا جاتا ہے ان کو پنجاب کانگریس کا چیف نیسٹر بنایا جائے حالانکہ اس کو لے کر راہول گانڈی اور کونیا گانڈی سے لگاتار ویڈیو کانگریس کے جریعے بھی کانگریس کے تمام نیتا یہاں سے پلپل کی ریپورٹ دے رہے تھے اجائے مہاکن سمیں جتنے بھی نیتا تھے وہ خلال یہاں سے نکل چکے ہیں اور یہ تیمانہ جا رہا ہے کہ بہت جل آج یعنی کی کیونکہ کل سے شراب ہی شروع ہونے ہیں اور اس سے پہلے ہی پنجاب سے مکہ منتری کا نام فائنل کر لیا جانا ہے اور اب یہ مان لیا جا رہا ہے کہ سبجندر سنگھ رندھاوہ پنجاب کانگریس سے نئے مکہ منتری ہوں گے لیکن ستیندر ٹھیک ہے ستیندر کیونکہ رندھاوہ جو ہیں وہ کیپٹن امرندر کے ویروت ہی ہیں صدو کے سر میں سر ملاتے آئے ہیں تو ایسے میں تو آگے اور زیادہ کانگریس میں لڑائی جھگڑا دیکھنے کو ملے گا نا کیونکہ امرندر کہہ چکے ہیں کہ بھئی اگر صدو یا صدو سمرتک بنا تو فلور ٹیسٹ ہوگا دیکھیں سعید اس میں کوئی دورائے نہیں ہے سبجندر سنگھ رندھاوہ کے جگہ کوئی اور بھی مکہ منتری بنتا تو کانگریس میں یہ جو رار اور تقرار کا فلسلہ ہے یہ ختم ہونے والا نہیں تھا اب چونکہ سبجندر سنگھ سنگھ کے خاتم خات ہیں اور نوز سنگھ 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 کو باقاعدہ پارٹی ادھیکس بنانے کے لیے انہوں نے مہین چھیڑی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی تمام ویدھائکوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا اور وہ ہی کانگریس آلہ کمان سے ملنے دلی تک گئے اور اب جب سکھی رندھاوہ کو بنا دیا گیا ہے یا پھر جو پننے والے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ آیا ہے جائر تھی بات ہے کیپٹر نوز سنگھ کو پریشان ہونا پڑے گا کیونکہ سکھی رندھاوہ رائٹ ہینڈ ہے آج کے دن نوزو سنگھ سے دوکے تو یہ فیصلہ کانگریس آلہ کمان کا کیپٹر نوز سنگھ کو پریشان کر سکتا ہے اور کیپٹر نوز سنگھ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ نوزو سنگھ سے دوکھ یا اس کے کسی کتر سمرسط کو بنایا جاتا ہے تو یہ میں پرداخت نہیں کروں گا